مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد النبوی شریف بتاریخ 21 رمضان 1443 حجری مطابق 22 اپریل 2022 بعنوان ماہ رمضان کے آخری عشرے کو پا لینا عظیم نعمت ہے خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد المحسن القاسم ترجمہ با آواز نور عالم محمد ابراہیم یقینا تمام تاریخ اللہ کے لئے ہیں ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اسی سے مدد چاہتے ہیں اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں ہم اللہ تعالی سے اپنے نفس کی برائی سے اور برے عمال سے پناہ چاہتے ہیں اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ اکیل ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں بہت زیادہ درود و سلام نازل ہو آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اما بعد اللہ کے بندوں اللہ سے در ہو جیسا تو اسے درنے کا حق ہے اور ظاہری و باطن ہر حال میں اس کی نگرانے کا احساس اپنے دل میں قائم رکھو اے مسلمانوں خیر و نیکی کے موسم کو پالینا اللہ کے عظیم نعمتوں میں سے ہیں اور جن اوقات میں نیکی کا عمال عجر و ثواب کا ایک گناہ بڑھا دیا جاتا ہے ان کو پالینا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے انسان کے عمر خواہ کتنے لمبی ہو جائے اور خیر کے خیر و نیکی کے موسم میں عجر و ثواب کی قسرت لمبی عمر اور موت میں محلت کا متبادل ہے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لئے نیکی کے جن موسموں کو چھنا ہے ان کے مراتب میں تفاوت ہے اور ان کے درجات الگ الگ ہیں اور اعتبار اس بات کا ہے کہ ان کا خاتمہ و حسن و خمال گزرے ان کی شروعات میں کمیوں کو ہوتا ہے کہ اعتبار نہیں کیونکہ عمل قدارمدار خاتمے پر ہے جس نے رمضان کو پایا اور اللہ نے اسے روزے وہ قیام اللہل کی توفیق دی تو گویا اسے ایک قیم کی موقع ملا جو بہت سارے لوگوں کو نہیں ملا اگر اسے اتنی محلت بھی مل جائے کو رمضان کے آخر عشرے تک پہنچ جائے تو گویا اسے خصوصی طور پر ایسے نعامات ملے ہیں جن کے فقدان اور چھوٹنے پر حسرت اور حسن و ملال ہوتا ہے کیونکہ اسے اتنا وقت ملا ہے جس میں وہ اپنے نیک عمال میں اضافہ کر سکتا ہے اپنے گناہوں سے معافی طلب کر سکتا ہے خود شدہ خیر کا استدراہ کر سکتا ہے کمیوں کو تاہیک اصلاح کر سکتا ہے اور ایسے نیک عمال انجام دے سکتا ہے جن سے جنت میں اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس شخص کی ناکھاک علوگ دو ہو جس کے اوپر رمضان کا مہنہ داخل ہو اور پھر اس کی مخرط کے بغر و مہنہ گزر جائے اسے ترمزین روایتیا ہے اور رمضان کا آخر عشرہ اس مہینے کا تاج اس کا خلاص اور اس کے ہار کی لڑی ہے ان راتوں کے عجبادت ان کے علاوہ سال کے ہر رات کے عجبادت سے افضل ہے انہی راتوں میں قدر والی رات بھی ہے جس میں اللہ تعالی نے مکمل قرآن مجید کو آسمان دنیا کے طرف ناظر فرمایا ہے ابن الرجیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے طرح مبارک جو مواقع ہیں جس میں لیوت القدر کے تلاش کی جاتی ہیں ان راتوں میں بقصر تلاوت قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اور اس موسم کو قنیمت جاننا چاہیے انہی راتوں میں قدر والی رات بھی ہے جس میں اللہ تعالی نے مکمل قرآن مجید کو آسمان دنیا کے طرف ناظر فرمایا ہے ارشاد باری تعالی یقیناً ہم نے اس قرآن کو شبی قدر منازل کیا ہے اور آپ کو کیا معلوم کہ قدر والی رات کیا ہے یقیناً یعظیم الشان اور بلند و بالا مقام والی رات کیا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے یقیناً ہم نے اس کو شبی قدر میں نازل کیا ہے یہ ایسی رات ہے جس میں عمر کرنے کا ثواب غیر قدر والی ایک ہزار مہنی کے عبادت سے افضل ہیں اس رات میں ایک بار سبحان اللہ کہنے کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگا جا سکتا اور نہ ہی اس کے ثواب کا احاق کیا جا سکتا ہے اس میں ایک رکت نماز سالوں کی عبادت کے برابر ہے جسے اس رات میں قبول ہونے والے نیک عمل کی توفیق مل گئی اسے عظیم برکت حاصل ہو گئی اور گویا کہ اسے اطاعت عبادت سے بھرپور ایک لمبی عمر مل گئی شبی قدر کی برکت کی وجہ سے اس میں ایک سال بھر کے تمام تقدینیں لکھی جاتی ہے اور پھر اسے لوح محفوظ سے الگ کر کے سال بھر کے معاملات لکھنے والے فرشنوں کو دے دیا جاتا ہے اسی طرح سال بھر کی تقدینیں رزق اور دیگر تمام چیزیں لکھ دی جاتی ہیں ارشاد باری تعالی ہے اس رات میں ہمارے حکم سے ہر معاملے کا حقیمانہ فیصلہ کیا جاتا ہے بلا شبہ ہم ہی رسول بھیجنے والا ہیں یہ وہ رات ہے جس کی برکت کی وجہ سے اس میں اللہ کی حکم سے آسمان سے بہت بڑی تعداد میں فرشتیں نازل ہوتے ہیں ارشاد باری تعالی ہے اس رات میں ہر کام کو سر انجام دینے کے لئے اپنے رب کی حکم سے فرشتیں اور روح الامین اترتے ہیں ابن کتیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں رات میں فرشتیں بکسرت نازل ہوتے ہیں کیونکہ اس کی برکت بہت زیادہ ہیں اور فرشتیں برکت و رحمت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں جیسا کہ وہ قرآن کی تلاوت کے وقت نازل ہوتے ہیں اور ذکر کے حلقوں کو بھیر لیتے ہیں اور طالب علم کے عمل کی تعظیم و تقریم کرتے ہوئے ان کے لئے اپنا پرخیلا دیتے ہیں ثواب اور عجر کی امید کرتے ہوئے لیلت القدر میں قیام کرنے کا بدلہ تمام گناہوں کی مغفرت ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی امید کرتے ہوئے لیلت القدر میں قیام کیا اور اس کے گزشتہ دناہ بخش دیا جاتے ہیں بخاری و مسلم لیلت القدر میں قیام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نماز، دعا، ذکر اور استغفار و غیرہ کا احتمام کیا جائے اور جو شخص اس کی خیر و برکت سے محروم ہو گیا وہ واقعی محروم انسان ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس میں یعنی رمضان میں ایک ایسی رات ہے جو ایک ہزار مہینوں سے افضل ہے جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ واقعی محروم انسان ہے اسے احمد نے روایت کیا ہے لیلت القدر کی قدر و منزلت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے تلاش کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی آخر عشرے میں اسے تلاش کرنے پر اُبھارتے تھے آخر عشرے کی تاق راتوں میں اس کے پائے جانے کی زیادہ امید ہے شبی قدر کو پانے کے شدید خواہش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان کے پہلے عشرے میں اعتقاف کیا پھر درمیانے عشرے میں اعتقاف کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ یہ رات آخر عشرے میں ہوتی ہے تو آپ نے آخر عشرے میں بھی اعتقاف کیا اسے مسلم نے روایت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں بکثرت عبادت کیا کرتے تھے اور اس میں عبادت کے لئے بہت زیادہ محنت کرتے تھے تقریبا پوری رات آپ نماز ذکر و اذکار دعا اور استقبار میں مشغول رہتے چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر عشرے میں جتنے عبادت کرتے تھے اتنے عبادت دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے اسے مسلم نے روایت کیا ہے اس عشرے کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی امور میں مشغولیت کو کم کر دیتے لوگوں سے الگ تھلگ ہو جاتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تاکہ وہ بھی ان راتوں کی خیر و برکت سے مستفید ہوں عشر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخر عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شبیداری کرتے اپنے گھر والوں کو جگاتے اور محنت کرتے اور کمر کس لیتے بخاری و مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیدن لیلت القدر کے تلاش میں ہر سال اپنی اسم اپنی مسجد میں اس عشرے کے ترقے اتقاف کرتے تھے تاکہ آپ اس رات کو اس حال میں پائے کہ آپ حضور قلب اور پوری آمادگی کے ساتھ عبادت میں مشغول ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر عشرے میں اتقاف کیا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی پھر آپ کے بعد آپ کی بیویاں اتقاف کیا کرتے تھے بخاری و مسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اتقاف کرتے تھے تو بہت ضروری انسانی ضرورتوں کے علاوہ کسی اور کام کے لئے باہر نہیں نکلتے تھے اور ہر وہ عبادت جو رمضان میں مشروع ہے وہ رمضان کا آخری رات تک جاری رہتی ہے بلکہ آخر عشرے میں اس کی تعقید میں اضافہ ہو جاتا ہے لہذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کے لئے بھرپور کوشش کریں اس عشرے میں بھی دن کے روزے کے ساتھ ساتھ قیام اللہ علیہ خصوصاً باجمات نماز ترابی کی ادائیگی کا اتمام کریں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص امام کے ساتھ آخر تک نماز پڑتا اسے پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے اسے احمد نے روایت کیا ہے اس عشرے میں مستحب یہ ہے کہ انسان کسرت کے ساتھ ذکر و دعا تلاوت قرآن مختلف طرح کے صدقات کے ذریعے لوگوں کے ساتھ احسان روزے داروں کو افطار کرانے کا احتمام تمزوروں کے حاجت روائی صلح رحمی والدین کے ساتھ حسن سلوک پڑوسیوں کے ساتھ احسان بھلائی کو حکم دینے اور برائی سے روکنے جیسے عامال کے احتمام کریں اسی طرح رمضان میں عمرہ کرنے کے ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے اور ان تمام چیزوں سے پہلے سب سے پہلے سچی توبہ انابت اللہ عاجزی و ان کے ساری نفس کا تذکیہ اور اس کی اصلاح و دوستگی ضروری ہے کیونکہ فاسد دل کے ساتھ کتھ رکے عبادت نفہ وخ نہیں ہوتی اور جب دل و دماغ کو پاک صاف نہ ہو تو عبادت میں جسم کو تھکانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا سلف میں ایسے عبادت گزار ملتے ہیں جو بکثرت نماز روزے اور قیام اللہر کے احتمام کیا کرتے تھے اگر کہ ان میں کچھ لوگ عبادت میں کم درجہ پر تھے لیکن وہ ہمیشہ اپنے دل کی پاکی کا خیال رکھتے تھے اور ان کی خاص توجہ توحید اور اخلاص پر رہتی تھی ابن عجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قریبی اصحاب نفلی عبادتوں میں دل کی طہارت و پاکی اور سلامت و تعلق باللہ کا زیادہ خیال رکھتے تھے تاکہ دل کی محبت خشیت احترام و تعظیم عجر و ثواب کی امید اور فانی دنیا سے بھی ارتنائی جیسی صفات سے آباد رہے پھر اے مسلمانوں عمر انسان کا سرمایہ ہے اور جس میں انسان آخرت کے لئے تیاری کرتا ہے اور وہ سانس جو جس سینے میں دوڑتا ہے جب نکل جائے گا تو واپس نہیں آئے گا اور فضیلت والے اوقات میں ایک لمحے کی کوتا ہی بھی نقصان و خسارہ ہے اس لئے آپ اس عشرے کے دن یا رات میں کسی بھی وقت کوتا ہی نہ کریں اور جو جس نے اس ماہ مبارک اقتدائیہ میں کوتا ہی کی تو ان کے لئے استدراہ کا دروازہ بھی بھی کھولا ہوا ہے لہٰذا آپ اللہ سے مدد طلب کریں اور عاجز و عجز نہ بنیں اور اپنے اس عمر کو غنیمت جاننے کے جانیں ہوتے ہوئے چیزوں کا استدراہ کر لیں ارشاد اباری تعالیٰ ہے اے ایمان والو تم لوگ جن اللہ کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے چوڑائی کے برابر ہے اور جو متقفوں کے لئے تیار کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو میرے اور آپ کے لئے بابرکت بنائے اور اس کے آیتوں اور حکیمان سویت کو ہمارے اور آپ کے لئے مفید بنائے میں یہ بات کہتے ہیں میں اپنے لئے آپ کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے اللہ سے مخبرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اسے مخبرت طلب کریں یقین انہوں نے بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لئے اس کے احسانات پر اور اسے کا شکر ادا کرتے ہیں اس کے توفیق اور نعمات پر اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا سوا کوئی سچا معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں میں اس کی عظمت بجا لاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں بہت زیادہ درود و سلام نازل ہوں ان پر اور ان کے تمام آل و اصحاب پر اے مسلمانوں اور ارامہ حمدان کے آخری آیام سب سے قیم پیراتے ہیں لہٰذا اس میں کسی بھی طرح سے اس میں کوئی کمی اور کوتا ہی نہ کریں اس کے دن و رات میں کسی بھی وقت میں کوتا ہی نہ کریں اور کوشش کریں کہ اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ اطاعت کرتے ہوئے دیکھیں اگر اطاعت میں کمی اور کوتا ہی بھی ہو جائے تو کم سے کم یہ تو یہ ہو کہ اللہ آپ کو گناہ کرتے ہوئے نہ دیکھیں کبیرہ گناہوں کے اعلان ارتکاب سے دور رہیں صغیرہ گناہوں کو کم تر نہ سمجھیں فرائض و واجبات کی آدائیگی میں سستینہ کریں توحید کے بعد سب سے بڑا فریضہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کریں ہمہ وقت حرام کردہ چیزوں سے اپنے آزا و جواروں کے حفاظت کریں بقصرت نوافل اور ذکر و دعا کا احتمام کریں اور اخلاص کے ساتھ آپ دعا کریں کیونکہ یہی مطلب مسئبتوں سے نجات کا ذریعہ ہے اور معفول دعاوں کے کوشش کریں کیونکہ انس کی قبول ہونے کا زیادہ امکان ہے اور اسی طرح ہر وقت بقصرت قرآن کی تلاوت کو کوشش کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ کن قرآن کی تلاوت کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پہنے والے کے لئے شفاہ سی بن کر آئے گا اسی طرح بقصرت اللہ کا ذکر کریں کیونکہ یہ کامیابی کی نشانی ہے شاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اسی طرح ماہ رمضان کو استغفار اور اللہ رب العالمین سے قبولیت کا سوال کرتے ہوئے ختم کریں اور اپنے نفس سے نیک عمل کرنے کی خود پسندی کو دور پر دیں کیونکہ یہ چیز بہت دھاتک ہے پھر جان لے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے نبی پر دور دوسلام بھیجنے کا حکم دیئے تھے وہ فرمایا کہ بشک اللہ تعالیٰ اور اس کا فرشتہ نبی پر دور دوسلام بھیجتے ہیں اے نبی آپ بھی ان پر دور دوسلام بھیجا کریں اے اللہم صلی و اے اللہ تو اپنے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و دور دوسلام ناظر فرما اے اللہ تو تمام خلقہ راشدین سے راضی ہو جا جنہوں نے حق کے ساتھ اپنے عمروں کو گزارا اور اسی پر وہ فیصلہ کیا کرتے رہے اور ابو بکر و عمر و عثمان و علی اور تمام صحبہ صحابہ اکرام سے راضی ہو جائے اور ان کے ساتھ ساتھ اے اللہ تو اپنے سجد و سخہ سے ہم سے بھی راضی ہو جائے اکرم الاکرمین اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما اور شرک اور مشرکوں کو زلیل رسوا فرما اور دین کو دشمنوں کو تہو بالا کر دے اے اللہ تو اس ملک کو اور بقیر تمام مسلم مالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے اے اللہ تو ہمارے روزوں کو اور ہمارے قیام کو اور ہمارے تمام نیک عمال کو قبول فرما اے تمام اے اپنے رحمہ سے رحم کرنے والے اے اللہ ہمیں اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کی اور اگر تو ہم پر رحم نہ کری اور ہم پر تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اے اللہ تو ہماری حکمرہ کو اپنی حدایت کی توفیق عطا فرما اور ان کے ولی آہد کو اپنے پسندیدہ اور رضا بندی کے کام کی توفیق عطا فرما اور اے اللہ ان دونوں سے اسلام والمسلمانوں کو فائدہ پہنچائے رب العالمین اللہ کے بندوں بے شک اللہ تعالیٰ احسان اور رشداروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور مفوائش منقرات اور ظلم زیادتی سے روکتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو عظیم و جلیل اللہ کو یاد کرو تمہیں یاد کرے گا ان کی نعمتوں پر شکر گزاری کرو تو وہ تمہیں مزید عطا کرے گا اور اللہ کا ذکر بہت عظیم ہے اور اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو